موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات آج کس ماڈیول میں مطالعہ مطن قرآن کے حوالے سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر بارہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اجتانبو کثیر من الزن زیادہ تر گمانو سے بچا کرو یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو اِنَّ بَعْزَزَنِّ اِسْمُن بے شک کچھ گمان وہ ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ اور ٹوہُ نہ لگایا کرو جسوسیاں نہ کیا کرو وَلَا يَخْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے آیوہی بُعْدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اَنْ يَا كُلَا کہ وہ کھائے لہما اخی ہے اپنے بھائی کا گوشت فَقْرِهِ تُمُوْحُو تم اس کو نہ پسند کرو گے کراہت کرو گے اس بات سے وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَنْ دَرْتَي رَحُو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے عزیز طلبہ و طالبات پچھلے ماڈیول میں ہم نے اس سے جو پچھلی آیت نمبر گیارہ تھی اس میں اللہ پاک نے معاشرتی حسن کو قائم رکھنے کے لیے جن تین احکامات کا ذکر دیا تھا اس کا ذکر کیا تھا جس میں فرمایا گیا تھا کہ کوئی کسی کا تھٹھا نہ اڑائے تمسخور اور مذاق مت کرے کوئی ان کسی پر تانہ ذنی الزام تراشی نہ کرے اور کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو ان تین کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اور تین احکامات کا حکم دیا جس میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ بدگمانی کرنا چھوڑ دو مسلمانوں کی جو سوچ ہے وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے اسے اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کے بارے میں ابتداءن ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے بلکہ حدیث پاک میں حکم آیا ذن المومنین خیرہ مومنوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کا غلط ہونا کسی دلیل سے اور یقین سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا حکم دیا دوسرا اللہ رب العزت نے وہ حکم یہ دیا کہ تم کسی کی ٹوہ نہ لگاؤ یعنی کسی کے مخفی عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرو یاد رکھئے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم سب خطاکار ہو یعنی ہم سب غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں ہم معصوم نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھر ہیں کہا ٹوہ مت لگاؤ کسی کے خطوں کو کسی کی ڈائری کو کسی کے ای میلز کو کسی کے جو پیغامات ہیں ان کو خفیہ طریقے سے کالیں سننے کی کوشش کرنا اور ٹوہل میں لگے رہنا کہ میں اس کا کوئی عیب ڈھول لوں انتہائی ناپسندید عمل ہے اور معاشرے کے اندر یہ جو اس کا حسن ہے خوبصورتی ہے جو محبت ہے آپس میں جو چاہت ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ عمل ہاں قومی سطح پر اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اگر ایجنسیاں یا دیگر ادارے یہ کام کرتے ہیں اور اس کا مقصد اپنے ملک کا تحفظ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کے جواز کی شکل موجود ہے مگر ہم بات کر رہے ہیں ایک مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپس میں دوست ہیں تعلق دار ہیں ایک ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو دوسرے کی پریویسی میں دخل دے کر ٹو لگانا اور ان کی عیب ڈھونڈنا یہ انتہائی ناپسندید عمل ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اگر کسی کو کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے اور پتہ بھی چل جائے اس کا پرسنل کوئی معاملہ ہو اور وہ اس کو چھپانا چاہ رہا ہے لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہا تو جو بندہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا جب اس سے بڑی سخت ضرورت ہوگی کو اس کے عیب چھپائے جائے تو اس کے اندر جو تیسرا حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو یہ بڑا ایک عمومی مرض ہے جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے اسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلا سوال یہ ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہیں غیبت کا جو لفظ ہے یہ غیب سے نکلا ہے پوشیدہ سے اس کی اصل روحی یہی ہے کہ اپنے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں جب وہ ہے نہیں تو اس کا نیگٹیولی ذکر کرنا اس کا منفی طریقے سے ذکر کرنا یہ غیبت ہوتی ہے ہمارا کوئی دوست ہے ہمارا بھائی ہے ہم میں نہیں بیٹھا ہم دو تین بندے بیٹھے ہیں ہم اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اس کی کپڑے دیکھیں جی کیسے ہیں اس کی فلانی عادت دیکھی ہے کیسی ہے یعنی علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اس کے اخلاق کے بارے میں اس کے لباس کے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں اس کی گاڑی کے بارے میں حتیٰ کہ اس کے بچوں اس کے نوکروں کے بارے میں اس کی آدات کے بارے میں کوئی نیگٹیو کمنٹ کرنا غیبت کہلاتا ہے صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ان ریل پائی جاتی ہو واقعہ تن اس کے اندر وہ عیب ہو تو کیا تب بھی ذکر کرنا غیبت ہوگا تو حضور رحمتِ عالم کا جواب بہت توجہ طلب ہے آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہے غیبت وہ اس لیے بن رہا ہے کہ اگر آپ اس عیب سے اس کو چھڑانا چاہتے تھے آپ کا مقصد اگر اصلاح تھا تو آپ کو ڈیریکٹلی اس سے بات کرنی چاہیے تھی جب آپ اس کی غیر موجودگی میں دوسروں سے یہ بات کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں آپ اس کے وقار کو تباہ کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی جو ایک عزت اور وقار ہے آپ اس میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت میں یہ غیبت اس لیے بن رہا ہے عیب بھلے پایا جا رہا ہے لیکن اگر پیٹ پیچھے کریں گے تو غیبت ہوگی اور اگر عیب نہیں پایا جا رہا اور پھر کر رہے ہیں یہ تو پھر بہتان کے درجے کا گناہ ہو جائے گا یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا عزیز طالبہ و طالبات یہاں پر کچھ چیزیں وہ ہیں معاشرے کے اندر جہاں پر ہمیں کچھ باتیں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں تو ہمارا دین دین فطرت ہے اور دین ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں ایک شخص پر ظلم ہوا زیادتی ہوئی وہ مظلوم اگر ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تو اس کے ظلم کا مدعوہ کیسے ہوگا وہ اگر عدالت میں جاتا ہے یا حاکم کے سامنے جاتا ہے کسی جگہ پہ جا کے اپنی ایس آئی آر کرواتا ہے تو وہ بتائے گا میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تو اس چیز کو غیبت میں نہیں لائے جائے گا اس لیے کہ یہ ایک فطری اور قانونی ضرورت ہے ایک شخص کوئی دینی فتوہ پوچھنے کے لیے عالم دین کے پاس جاتا ہے اس کو جا کر بتاتا ہے کہ فلان کسی کا ذکر کرتا ہے اور نیگٹیولی بھی کر لیتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے دینی وصلہ پوچھنے کے لیے تو یہ غیبت کے دائرے میں نہیں ہوگی اسی طرح سے کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے کوئی آدمی کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی پارٹنشپ کرنا چاہ رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ مالی طور پر یا کسی خاص وجہ سے وہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ہم اس کو جا کر اگر بتاتے ہیں اس کو اس کے شر سے بچانے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے تکلیف سے بچانے کے لیے تو اس صورت میں یہ غیبت نہیں کہلائے گا تو یہ جو حدود ہیں دین کی ہمیں ان کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے